السلام علیکم دوستوں اور کیسے ہیں آپ دیکھانے ہیں اور جیسا VW میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کریں سیک مزد جانتا ہے ایسا اس بارے آپ کیوانای ملک اس کی گروث مشال اللہ سے کس inconvenienceick بھی اس کی شاص رہا ہے اور ہے اس کےrev希望 بھی جانتا ہے اور اگرف پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہر دس سے پندرہ منٹ بعد آپ اس کو کھلائے ہیں میں نے ریگولر اس کے ہر دس منٹ بعد اس کو فیڈ کروایا ہے اور ماشاءاللہ سے کافی اچھی مجھے اس کا ریزلٹ ملے اس کا میں بہت اچھی طریقے سے دھیان اس کا میری برو برو کے بچے رہی ہے سارے برڈز پر میں اتنا دھیان ہی دے رہا جتنے میں اپنے برو برو کے بچے پر دے رہا ہوں تو میں آج آپ کو اس میں ویڈیو میں بتاؤں گا تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں صاحب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نیٹفیکیشن اون کر دیں تاکہ روز آنے والی ویڈیو کو پہنچیں تو چلیں شروع کرتے ہیں تو چلیں بغیر ٹائمز آئی کریں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں برو برو کا بچہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک دن میں اس کی گروت میں آپ کو یہ باہر نکال کے دکھاتا ہوں بچہ تو پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک دن میں یہ اتنا بڑا ہوا ہے بچہ میرے پاس اور ایک انٹرسنگ بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ میرے پاس فلائے کر کے اڑکے آنا شروع ہو گئے میرے پاس اس سے مجھے بڑے خوشی ہوئی ہے تو وہ میں آپ کو چلیں دکھاتا ہوں اس کو میں اندر ہی بٹھا دیتا ہوں کیونکہ یہ بھوکا ہے آپ دیکھیں ذرا اس کو میں یہ دیکھیں اور اس کو جو ہے میری ویسل کی پہچان بھی ہوگیا سیٹی ماروں کا دیکھیں کس طریقے سے بولے گا یہ دیکھیں کس طریقے سے بول رہا تو چلیں میں اس کو بھولاتا ہوں کس طریقے سے بھولانا ہے آپ نے جو ہے سرلیک کا جنسرین جائے آپ نے اپنے پاس ہی رکھنا ہے ہاتھ میں تاکہ اسے پتا چلتا رہے کہ ادھر سے مجھے کھانا ملے گا اور آپ نے ہلکی ہلکی اپنی ویسل بجانی ہے یہ دیکھیں کس طریقے سے گا ابھی تھوڑا چھوٹا ہے تھوڑا ٹائم لگایا گا یہ باہر آنے میں تو آپ ویڈیو پلاس سن دے گی ٹائم لگایا ٹائم لگایا تھوڑاگ لگایا کیا ٹائم lawsuit ہے شکی مستو اس کو بلائیں دیکھیں آپ نے سرینج اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اور اس کو نیچے چھوڑ دینا ہے اور تھوڑا سا دور ہو کے آپ نے آئیستہ آئیستہ سوٹی مانڈی اور آپ نے اس کو چھوڑا ہے اور ساتھ ساتھ آپ ان کو ہلکا ہلکا چھوڑا ہے وہ تھوڑا کا چھلائی جانا ہے اس کو پتہ لگے کہ جب میں اس کی آفاز جاؤں گا تو اس کو مجھے پھیڑ بھی ملتی ہے اب اس کو تھوڑا سا کھلا دیں اس طریقے سے میں اپنی چھت پہ لے کے آئے ہوں یہ تھوڑا سا در رہا ہے کیونکہ اوپر سیلے مغیرہ گھومی ہیں تو جب میں اسے نیچے پھیڑ کرو رہا تھا یہ ماشاء اللہ سے میرے پاس کیج میں سے اڑکے آ رہا تھا تو یہ تھوڑا سا در رہا ہے تو باقی اس انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا اور جب یہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے گا پھر ہم اس کو چھت پہ فری فلائے کروائیں گے اس کی چھت پہ سے میں وہاں پہ بٹھا گے اس کو پھر بلاؤں گا پھر میں آپ کو دکھاؤں گا اور کل والی ویڈیو میں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو اس کے جو ونگز تھے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہم بلکل چھوٹے چھوٹے سے تھے نا اس کی کلیں جو تھیں یہ آئی میں تھی لیکن اس کا جو پر تھے وہ بلکل چھوٹے سے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ماشاءاللہ سے اس کے جو پڑ رہا ہوں وہ بھی بلکل پورے ہو چکے ہیں اور بلکل یہاں سے بھی تھوڑا سا رہ رہا ہے تو جب یہ پورے جب کمپلیٹ ہو جے گا پھر انشاءاللہ ہی میرے پاس اڑکی آیا کرے گا مکمبت دور پر جس طریقے سے میری پروانی بھول آتی ہے اور اس سے جو تھا وہ کل پچھلی ویڈیو میں بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا تو ایک دن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا فرق پڑا ہے تو اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر دس منٹ بعد جو ہے اپنا سریلیک اس کو پھلائیں کیونکہ جو ان کے ماباب ہوتے ہیں وہ بھی اتنی ہی دیر میں ان کو لال آگے کھلاتے ہیں اس لئے اس اتنی جلدی ان کے جو بچی ہیں وہ گروت کر جاتے ہیں تو اس لئے میں اس کی پوری کیئر کر رہا ہوں ہر دس منٹ با اس کو میں فیڈ کر رہا رہا ہوں معاشرہ سے آپ کے سامنے ریزلٹ ہے اور اس کا جو سارا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا بلکل بلیک ہو جائے اور تاج کی طرح بن جائے گا جو آپ نے میری پرانی بلبل ہے وہ اس میں دیکھا ہوگا اس کا بلکل تاج ہویا بڑا پیار ہے بلیک کلر کا اور اس کی جو ٹیل کے نیچے جو ہے وہ کلر بلکل ریڈ کلر کا ہو جائے گا پھر ہماری یہ بچہ جو ہے فل ریڈ بینٹڈ بلبل بن جائے گا تو دوستو کمیٹ بوکس میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ہی بچہ کیسا لگا اور اس کی آپ کو گروت کیسی لگی ایک بار ہم اس کو دوبارہ سے نیچے چھوڑ کے بلاتے ہیں ہی بریکی سوچیں ہی بچہ ہی بہت ہی بہت ہمارش اللہ سے پول ایکٹیو ہے تو ان کا جو پیٹ ہوتا ہے وہ بلکل بھی نہیں ہوتا ہے یہ کہ یہاں سے اس کا کھانا جاتا ہے بلکل اور بلکل اندر ہی چلا جاتا ہے جو دوسرے توتے ہوتے جائے توتے وغیرہ چڑھی ہوتی ہیں ان کا یہاں پہ جو ترہا پیٹ گھبارہ سے کھول جاتا ہے اس لئے ہمیں پتہ چل جاتا ہے اس کی کتنی پیڈ اس نے کھائی ہے اور کتنی نہیں ان کا یہ حساب ہوتا ہے ان کو بس کھلائے جاؤ اور پیچھے سے نکال لے جاتے ہیں اس لئے ان کو دس میں ہر دس میڑ بات کھلانا ہوتا ہے جو توتے وغیرہ کے بچے ہوتی ہیں ان کا تو چلو یہ ہو جاتا ہے کہ ہر گھنٹے بعد یا آدھے گھنٹے بعد ان کو کھلا سکتے ہیں لیکن یہ وہ والے بچے ہوتے ہیں بلکل وائیڈ لائے تو اس لئے جو ہے نا یہ دیکھیں ویڈیو میں ساتھ ساتھ ہی کھائی جا رہے ہیں ان کو بھوک جو ہے وہ جلدی لگتی ہے تو اب بھی میں اس کو جو ہے گھر کی فیڈ پر نہیں لگاؤں گا جب تک یہ میرے پاس اوڑکیں بھی نہیں آتا کیونکہ میرے مجھے پھر کنفرم ہو جائے گا کہ یہ جو ہے گھر کی فیڈ پر آ جائے گا تو پھر میں سینج بھی اس کو تھوڑا تھوڑا بیچ میں کھلاتا رہوں گا اور میں اس کو گھر کی فیڈ جو ہے وہ بھی کھلاؤں گا گھر کی فیڈ میں میں نے آپ کو بچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ کیا کیا ان کو دے سکتے ہیں اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے پاس رکھیں اپنے ہاتھ پر ہلا کے رکھیں بلکل اپنی جنے میں بند کر کے نہ رکھیں تھوڑا سا اس کو ٹائم دے تاکہ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کریں تاکہ اسے ہی پتا چلے کہ میں نے ان کے پاس رہنا ہے اور یہ میرا مالی ہے تو جب میرا ٹائم ملتا ہے تو میں اس کو تقریباً دس سے پندرہ منٹ تک اپنے ہاتھ پر بٹھا کر رکھتا ہوں اس کو پیار کرتا ہوں اور ماشاء اللہ سے آپ کے سامنے ڈیزلٹ لگ اس طریقے سے میرے پاس باقی آرہی ہے یہ دیکھیں کھا کے بلکل سکون سے یہ اس طریقے سے بیٹھ گیا دیکھیں دوستو کس طریقے سے ماشاء اللہ سے فیڈ بے کھانے ہی کر رہا ہے آپ نے بلکل ایک دم دوبا کے نے ان کو کھلانا کیا تھا کہ یہ دارہ اس کی فیڈ جائے یہاں سے جاری ہے اور بلکل اندر ہی جائے جاری ہے بلکل تھوڑا تھوڑا اس کو کھلائی جائیں ہلکا تھا ٹیسٹ دیں ان کو یہ اس میں دیکھیں کھا کے ساتھ بیٹھ پیگ دیئے تو یہ حساب ہوتا ہے ان کا تو ایک باری پھر میں آپ کو نیچے چھوڑ کے اس کو دکھا دیتا ہوں چھوڑ میرے ہاتھ پہ آکے بیٹھ گیا تھو جب آپ کے ہاتھ پہ آکے بیٹھے ہرکا سے اس کو ٹیسٹ دیتے ہیں گر آپ دیکھ رہے چھیلے کھون ہوئی ہوں کہ یہاں بہتنی سالہ اس لئے ہمارا بلو کا بچھا تھوڑا ڈسٹرم ہو رہا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئین ویڈیفکیشن آن کر دیں تاکہ روز آنے والی ویڈیو آپ کو پہنچیں تو اگر آپ پر کسی بھی کسی بھی سوال ہے تو اس کے ریلیٹیو تو آپ کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اور کمنٹ بوکس میں تو سوالات بھی بتائیے گا آپ کو اس کی گروت کیسے لگی تو ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں دعاو میں آدھ اکھیے گا اللہ اپیو